اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک تہیو صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وصحابہ و بارک وسلم اللہ تعالیٰ کا بینجہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امدیں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اناس مائے الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائیں کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نمی سے عوستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامان سے عوستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ حدیث خبر تیریس کو کنٹینیو کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے نفی اور اس بات اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے جو کلیمے میں نفی اور اس بات ہے اس کو انشاءاللہ سمائنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے حبیب کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا اس نے کیا کیا اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے خواہش کو معبود بنا لیا ہے یعنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے کلیمے میں اللہ تعالیٰ کیا ایمان لے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روانی ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مخلوق معبود نہیں ہے مگر یہاں پر سور جاسیہ میں اللہ تعالیٰ کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کو معبود بنالیتے ہیں اب وہ معبود بنا کے اب معبود کی پرستیز کر رہے ہوتے ہیں فرمبرداری کر رہے ہوتے ہیں عزو انکساری کر رہے ہوتے ہیں ظلت و فخیریت اور احتیادی اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو معبود بنالی تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک شرک کو واضح کر رہے ہیں اور یہ جو شرک ہے سب اس سے یہ بیسک شرک یہ سب کے لوگوں میں پھلا ہوا ہے اور کسی کو احساس نہیں ہے اس بات ایک بیماری ہے پھلی گئے سب کو بتا ہے مگر یہ شرک یہ بیماری سب کے اندر ہے کسی کو بتا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشت گناہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا گناہوں کے بخشیش کے بہت سارے ذراہ ہیں مگر شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اور یہ شرک کامل نہیں پایا جاتا ہے سب کے اندر خواہشوں کو معبود بنا لیں جو اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں آیت نمبر تلت کریں اب جو خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے خواہش کیا ہے دنیا دنیا کو معبود بنا لی دنیا سے جو محبت ہو گئی ہے دنیا کو جو پیچھے پڑے ہوئے دنیا کو معبود بنا لی یعنی نفس کی خواہشوں کو معبود بنا لی اب اس کا انجام کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمرا کر دیا اب جو شرک کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں پلٹ کے آنے کی جو ہے نا اب بے شک وہ نمازیں پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں حج کریں تبلیغ کریں خوران پڑھیں تفسیر پڑھیں جو پڑھتا پڑھیں شرک کر کے پڑھ رہا ہے اس کے مو پہ مار دیا جائے گا مشرک کی نمازیں خبول نہیں ہوتی مشرک کے روزے خبول نہیں ہوتے مشرک کا حج خبول نہیں ہوتا مشرک اگر تفسیر خوران کرا تو اس کا تفسیر خوران خبول نہیں ہوتا مشرک اگر تبلیغ کرا تو اس کی تبلیغ خبول نہیں ہوتی معبود بنا لیے کیا بنا لیے خواہشوں کا معبود بنا لیے خواہشوں کا معبود بنا لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں میں تو بڑا متخی پریزگار ہوں مگر اس کے اندر شرک ہے اور مشرک ہو کے وہ عمل میں لگا ہوا ہے عمل کے اوپر فوکس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سب سے پہلے عمل رکھا ہے یا ایمان رکھا ہے اسلام کی بنیاد چھوٹے بچے کو پوچھو اسلام کی بنیاد کتنے ہیں اسلام کے کتنے فرضیں تو بچہ بولے گا کلیمہ سب سے پہلے کلیمہ بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا بچہ تو دو سال کا تین سال کا اس کو بھی معلوم اب جو چھوٹا بچہ اس کا کلیمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فہم چھوٹے بچے کی تھی ترجمہ بھی پڑھ لیا نہیں کوئی حاجی طرح سوال اللہ کے رسول یہ چھوٹے بچے کو اردو ترجمہ بھی آتا اور عربی میں ہی پڑھنے آتا اب وہ ہی 25 سال والے کو پوچھو 30 سال والے کو پوچھو 35 سال والے کو پوچھو 40 50 70 والے کو پوچھو وہ بھی یہی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین سال کے بچے کی جو سمجھ ہے وہ 80 سال کے بڑے کی بھی بھی سمجھ ہے وہ بھی ڈے ترجمہ نرے اس کے اندر جو ہے اس کی فائم نہیں اس کی سمجھ بوج نہیں نہیں ہے تین سال کے بچے کے اندر عربی پڑھ رہا ہے ترجمہ کر رہا ہے اسی سال کا بھی وہی کر رہا ہے تو دونوں کے اندر فرق آنا چاہیے تھا نا تین سال بچہ پائمپر پہ پھرتا کیا بڑا بھی پائمپر پہ پھرتا ہے نہیں پھرتا یہ اس کے اندر کافی سارے ایمپرومنٹس آگے مگر کلیمے کے آپ تعلق سے کوئی ایمپرومنٹ نہیں آیا اسی لیے خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے اب خواہشوں کا معبود بنا لیا ہے شرک میں مطلع ہے اور عامال میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادہ سب سے پہلے اللہ نے کلیمہ رکھا ہے کلیمہ جو دیکھئے شرک کیسا جاتا ا представل ہو تو مرحب نہیں ہوتا کلمہ کلمہ کو نہیں سمجھے تو شرک ہوتا کلمہ کو سمجھ گئے تو شرک نکولاپ. انہوں بڑا ہے ادھر گئے تو شرک ہوتا ادھر نہیں گئے تو شرک نہیں ہوتا ہمیں جانا چاہتا ہوں مگر شرک کب جاتا ہے کلیمے کو سمجھیں گے شرک نکل گیا کلیمے کو نہیں سمجھیں شرک ہے ڈی فالڈ ہے سمجھے کے تو نکلے گا کلیمے کی فہم آئے گی تو شرک ہی کل جائے گا اگر کریمے کی فہم نہیں ہے کلیمے کی سمجھ بوجھ نہیں ہے شرک ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یہ تک شرک نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو یہ نہیں سمجھے تو خواہشوں کا معبول بنالی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ معبول بنالی کوئی ڈوڈ ہی نہیں اس کے سمجھے ہی نہیں ہے تو شرک نکلنے کا ذریعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا تو کلیمے میں کیا ہے کلیمے میں کیا کیا جا رہا ہے یہ شرک کو نکالا جا رہا ہے لا سے پھر ایک ہو رہی نفی اور ایک ہو رہی اس بات شرک کو نکالا جا رہا ہے اور ایمان کی تصدیق کرائی جارہی کلیمے میں دو چیزیں ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے ایک نو ہے ایک یس ہے ایک نہیں ہے ایک ہاں ہے نہیں کیا ہے نو کیا ہے کہ مخلوق کی حاجت روائی پن کو نکالنا ہے پھر ہاں کیا ہے اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق کرنا ہے ایک نفی ہے ایک اس بات ہے ایک نو ہے ایک یس ہے ایک نہیں ہے ایک ہاں ہے تو کلیمے کو جو سمجھے گا تو وہ نکلے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اللہ کے علیہ وسلم کے فیضان سے الحمدللہ آج ہم کلیمے کو سمجھنے کے لئے بیٹے ہیں تو آج جو ہیں انشاءاللہ کلیمے کے اوپر پہلی کلاسے سمجھنے کے لئے تو ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا پرابلم سے پہلا پرابلم یہ ہے امت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کلیمہ جو ہے جو پہلا اسلام کا فرض ہے اس کو چھوڑ دی جو ایمان آنے کا ذریعہ ہے اس کو چھوڑ کے عامال میں شرک تلاش کر رہے ہیں عامال میں ایمان تلاش کر رہے ہیں عامال میں کیسا شرک ہوتا عامال میں ایمان کیسا ہوتا کلیمہ سمجھے تو ایمان آتا کلیمہ نہیں سمجھے تصدیق نہیں ہوئی تو شرک رہتا کفر بھی رہتا نفاق بھی رہتا تو کلیمے کو سمجھنے تو ابھی کیا ہوا جو کلیمے کو نہیں سمجھے انہوں نے کیا کیا خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے دنیا کو معبود بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیا کرتے ہیں اسی پہ چھوڑ دیئے اب بازاہر وہ اللہ تعالیٰ جب اسی پہ چھوڑ دیئے اب واپس نہیں آتا اس کو سمجھ نہیں ہوتی اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں یہ گلتی کر رہا ہوں جس کو پتا نہیں چلا کہ میں گلتی کر رہا ہوں تو گلتی کو درست کیسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اب ان سمجھتا مہرے سے کوئی منتقی نہیں ہے میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں تو جماعت کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں تو یہ بھی کام کر رہا ہوں وہ بھی کام کر رہا ہوں تو عمل میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام میں کلیمے کو فرض کیا ہے کیا تُو نے کلیمے کو سمجھائے جو سمجھ تیری بچپن میں تھی آج بھی وہی ہے بچپن کی سمجھ کو لے کے چر رہا ہے بچپن کی سمجھ کو دیکھے حضرت خبلا مثال لیتے چھوٹے بچے بچیاں بچیاں جو ہے نا گڑھیوں ہاں بنا کے کھلونیں بنا کے تم دولے والے ہم دولن والے گڑھیان گڑے بنا کے شادی کرتے� اس گئے اور اس گئے مٹھی کے اس میں نا مٹھی کی بریاں پناتے ہیں مٹھی کی بریاں ہی ہے وہ مٹھی کے بناتے ہیں تکڑے اس میں لے لیکو کر کے اب وہ جو نا بڑی ہوگئی پچیس سال کی ہوگئی شادی کردے بھی سال پچیس سال میں جا کے وہ مٹھی کی بیرینی بنا کے ساس کلا کے دیری دیکھو میں بیرینی بنائی تو ساس لے کے ہاں خالی ایوال کے خوش آ کے دے دے آسے ہممہ تو دے دے سو بچپن میں سازے دے دے وہ مٹھ جائی وہ چیزیں تھیں بچپن کی ایک الگ چیز تھی بڑے ہونے کے بعد ایمپرومنٹ آیا سب کچھ چیز ہو گیا اب یہ حضرت اللہ مسائل ہے اب جو ہے نا کلیمہ وہی ہے کلیمہ وہی ہے افسوس کی بات ہے نا اور کلیمہ ایمان کا ذریعہ ہے کلیمہ کے بغیر ایمان نہیں آتا کلیمہ آیا تو ایمان آتا ایمان آیا تو شرک خود ہی چلے گا ایمان آیا تو شرک نکل جاتا اگر ایمان نہیں آیا تو شرک رہتا تو اللہ تعالی کیا فرما رہے کہ اللہ نے اس کو باوجود سمجھ گلچ کے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر محل لگا دی جو خواہشوں کو معبود بنا دیا اللہ کیا کرے اس کو چھوڑ دیا اس حالت میں اور کیا کرے اس کے کان اور دل پر محل لگا دی اب اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کسی میں لگا ہوا ہے اب عمل کر کے خوش ہے میں تو جنت میں آتا ہوں پر رہا عمل کر کے خوش ہے کیا کیا اس نے کلیمہ جو مین فرس تھا اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑنے کی حجی سے کیا کیا خواہشوں کو معبود بنا لیا تو اللہ تعالی نے کیا کیا اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور اس کے کان پر اس کے دل پر محل لگا دی اور اسی اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دی اللہ تعالی کیا کرے آنکھوں پر پردے بھی ڈال دی کان پر دل پر محل لگا دی آنکھوں پر کیا دال دی پردے دال دی تو اب اللہ کے گمرا کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے اللہ تعالی جب اللہ تعالی اس کو گمرا کر دی ہے مطلب اس کو اسی حل اللہ تعالی کیا گمرا کرے اس نے خواہشوں کو معبود بنایا اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اللہ ناراض ہو کے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیئے جب اسی حالت میں چھوڑ دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں تم نصیت حاصل نہیں کرتے یہ باتیں سمجھ کے سن کے تو ہمیں کیا ہے دیکھیں اب ہم کیا کریں ہم کلمیں کو سیکھیں جب کلمیں کو سیکھ لیں گے نا تو جو شرک ہوگا وہ خود ہی نکل جائے گا تو کیا ہے کلمیں میں کیا بتایا جا رہا ہے ایک لا ہے ایک نفی ہے اور ایک اس بات ہے ایک نہیں ہے ایک ہاں ہے تو نہیں کیا کرنا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا ہے مخلوق کی حلویت پن کا انکار کرنا ہے اور تصدیق کیا کرنا ہے اللہ کی حاجت روائی پن کا تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے اب ایک مثال لیتے ہیں سمجھ کے جسم کو ساف کرنا ہے اولی اللہ مثال لیتے ہیں جسم کو ساف کرنا ہے تو پانی کپڑوں کو ساف کرنا ہے تو پانی پانی سے کپڑے ساف ہو جاتے ہیں جسم صاف ہو جاتا ہے اب دل کو صاف کرنا ہے تو دل کو صاف کرنے کے لئے کیا چاہیے دل کو صاف کرنے کے لئے جو پانی ہے وہ ذکرِ لا الہ ہے وہ علمِ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اور لا الہ الا اللہ کے علم سے دل صاف ہوتا ہے اب یہ جو ذکرِ لا الہ الا اللہ ہم کر رہتے ہیں اور جو علمِ لا الہ الا اللہ پر بات ہوتی ہے یہ اپنے دل کی صفائی کے لئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو دل کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو دل صاف کیسا ہوگا کلیمے میں پہلے کیا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے صفائی کر رہا ہے پھر صفائی کرنے کے بعد تصدیق کرا رہے ہیں جو خاص چیزیں اس کو دل میں محفوظ کرا رہا ہے پہلے صفائی ہو رہی ہے لا سے پہلے صفائی ہو رہی ہے کوئی مخلوق حاجی دروانی پہلے صفائی ہو رہی ہے تو کیا ہے ذکر لا الہ پانی خلب کی گندگی صاف کرنے کا پانی کیا ہے جیسا کہ جسم کی گندگی صاف کرنے کے لئے پانی ہے اپنے پاس اس کا فارمولا ہے ایچ ٹو او مگر جو دل کی جو گندگی صاف کرنے کا جو پانی ہے اس کا نام کیا ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور کیا ہے وہ علم لا الہ اس سے کیا ہوتا ہے خلب کی جو دنیا ہے وہ صاف ہوتی ہے اب ایک اور آئیت بری اہم ہے یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پر وضو فرمائیں وضو بنا کر آپ نماز کے لئے ٹھہر گئے نماز کے لئے ٹھہریں تو جب ٹھہرہ آپ نے نماز کے لئے آپ رونا شروع کریں تو داڑی مبارک پوری بھیگ گئی کہ رکو ہوا سجدہ ہوا جب سجدے میں گئے تو پوری زمین تر ہو گئی بھیگ گئی آپ نے بہت رویا اتنا رویا کہ وہ نماز کی حالت میں تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے ازاد دی دی یعنی فجر ہو گئی جب فجر کی نماز ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کو معصوم بنائے آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدہ امہایا اے بلال میں کیوں نہ روں کہ آج مجھ پر اللہ تعالی نے ایک ایسی آیت نازل کیے میں اس کے شکرانے میں رو رہا ہوں پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدہ امہایا افسوس ہے اس پر جو یہ آیت کو پڑھیں اور تفکر نہ کریں غور و فکر نہ کریں آپ نے اشارت کرنا ہے یہ آیت جو بھی اب پڑھی جا رہی ہے افسوس ہے اس کو جو یہ آیت کو پڑھیں اور اس پر تفکر نہ کریں غور و فکر نہ کریں اب آیت کیا ہے سورہ آل امران آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں اقل مندوں کے لیے اللہ کی خدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کیا کرے ہیں اقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں کیا نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں جو آسمان پیدا ہوا جو زمین پیدا ہوا آسمان ٹھہرا ہوا ہے زمین ہے تو اس کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر جو ہے نا اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان میں کتنے چیزیں زمین میں کتنے چیزیں اور زمین آسمان میں یہ غور اور یہ افسوس نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم افسوس ہے اس پر جو آیت یہ پڑے اور اس پر غور فکر نہ کرے تو زمین آسمان میں اخل مندوں کے لئے نشانی ہے ہمارے پاس علم لا الہ اگر علم لا الہ ہوگا تو نشانیا نظر آئی اب اندھا غور و فکر کرے گا آگے رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں جو رات ہو رہی ہے دن ہو رہا ہے زمین آسمان کے پیدا کرنے میں جو رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اخل مندوں کے لئے نشانی ہے بے خوفوں کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے بے خوف کوئی سمجھنے آتا بے خوف کوئی سمجھنے آتا مگر جو اخل مندے اخل مند کون ہے اللہ کی نظر میں اخل مند ایمان والا ہے جس کے پاس علم لا الہ ہے وہ اخل مندے اور وہ غور و فکر کرتا اور جو غور و فکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یہ آیت کو پڑھے اور غور و فکر نہ کریں اب اخل مند کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں زمین آسمان میں رات اور دن میں ان کی نشانیاں بھی ہیں کیا نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو رات دن میں غور و فکر کرتے ہیں زمین آسمان کی پیداور میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں یا خلمہ دے تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ کونے لوگ ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں اب انسان کی زندگی انسان تین حالت میں ہوتا ہے یا تو کھڑا ہوتا ہے یا تو بیٹھا ہوتا ہے اب یہ تینوں حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں کیسے یاد کریں گے اللہ کو تینوں حالت میں یہ تینوں حالت میں اللہ کو یاد کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو کلیمے کو تصدیق کر لیتا ہے اور جب کلیمے کو تصدیق کر لیتا ہے وہ صبح شام دن رات ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے اس آیت کا مزداخ ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے وہ اور صبح اب یہ تینوں حالت میں یاد کرنا مطلب 24 بائی 7 اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اس نے کیا کیا اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر لیا پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ ایمان والا جو کلیمہ کا علم رکھنے والا ہے وہ کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی تینوں حالت میں اللہ کو یاد کر رہا ہے عقل مند ہے غور و فکر کرنے والا ہے اور اپنے مقصد حیات کو پورا کر لے یہ وہ ہے یہ آیتوں پر اپنے کو غور و فکر ہی نہیں کرے سوچے نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے افسوس ہے اس کو پر جو اس پر غور و فکر نہ کرے تو اب یہ دیکھیں کیا ہے اس کی علمت کہ وہ کیا کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی بناوت میں غور کرتے ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں یاد کرتے ہیں سیکنڈ کیا کام کرتے ہیں غور کرتے ہیں یعنی ذکر کے بعد فکر ہوتی ہے کیا کرتے ہیں یاد کے یاد نے ذکر کیا ذکر کے بعد فوری کیا کیا اس کے بعد فکر کرتے ہیں کس میں فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی بناوت میں غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں اب جب غور و فکر کرتے ہیں پھر علم آتا ہے علم اللہ 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 آتا ہے جب یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں کہ نفی کس کی ہو رہی ہے اس بات کس کی ہو رہی ہے کلیمہ کو سمجھ جاتے ہیں کلیمہ کا علم آ جاتا ہے تو بول اٹھتے ہیں اے پروردگار تُو نے اس کارخانِ عالم کو بے فیدہ پیدا نہیں کیا تیری ذات پا کے تُو ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچا لے آمین کیا کہتے ہیں بھول اُڑتے ہیں کہ تُو نے اس کارخانِ عالم کو یعنی تُو تمام جتنے عالم میں بے فیدہ پیدا نہیں کیا مولا ہر چیز کیا کام کی کیا بنایا مولا تُو نے یا مولا تیری ربوبیت بھی دیکھ لیا میں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی دیکھ لی مولا کیا بنایا ہے مولا تو نے اور بول اٹھتا ہے مولا کہ یہ مولا کوئی چیز تنہیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہم بڑے بڑے بندوں کو کہتے ہیں آرے تیعا ہے تیری زندگی بیکار ہے کئی کو پیدا ہوا تو انسان کو کہہ رہے ہیں اشرف المخروفات کو کہہ رہے ہیں ارے ان تو بیکار ہے اس کی ضرورتی نہیں ہے ان بھی بیکار ہے ان بھی میں سب بیکار ہے آفیس میں پورے ایمپلائیز بیکار ہے انہوں کے لیچ کام کرتے ہوتے گھر میں پورے بیکار رہتے ہیں عورتیں رہے تو وہ بہو بیکار ہے وہ بہو یہ بہو اچھی ہے وہ بیٹی بیکار ہے وہ بیٹی بیکار ہے الگ الگ بات تو سارے بیکار ہے ان کی نظر میں مگر جو ایمان والا کہتا ہے گوائی جیتا ہے مولا تو نے اس کار خانے آرم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہو میں تفسیر نعیمی مولانا نے مسنوی شریف میں مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ حقایت دیتے کہ ایک علم جاننے والا کسٹی میں سوار ہوا پہلے کے زمانے میں جو کیپٹنز ہوتے تھے کسٹی جو چلانے والے ہوتے تھے جو کروز وغیرہ چلاتے تھے تو وہ جو ہوتے تھے وہ وہ اللیٹ ہوتے تھے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے آپ کے زمانے میں تو زیادہ پڑھے لیکھے لوگ چلاتے ہیں تو وہ جو ملہ تھا اس کو کیپٹن کہتے ہیں تو وہ جو ہے پڑھا لکھا نہیں تھا یہ علم جانے والا تھا اپنے علم جانے والا یہ بچہ تھا یہ جو شخص جاہر کسٹی میں آیا اس نے جو اپنے علم کے بارے میں سو باتا ہے یہ علم آتا ہوسکو بتا رہا ہے تو یہ ملہ خانوں یا بٹھا تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا تو اس کو پوچھا تجھے پتا ہے یہ میں جو بٹھا رہا ہوں تو اس نے بولا نہیں مجھے تو نہیں پتا تو سب کے سامنے اس نے بولا تیری عادی زندگی بیگار ہو دیکھیں ہماری طرح ہی تھا مسنوی شریف پہلے کتنی سالوں پرانے لکھی ہوئی جلال عدی رومی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بیگار ہو رہے ہیں اس کو بھی بیگار ہو رہے ہیں ہم اصل کام نہیں کر رہے ہیں کلیمے کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیا نفی ہو رہی کیا آئیس بات ہو رہی ہے اور جو انہا اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بہتے لیٹے رات اور دن کے پیدا کرنے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں زمین آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اور جو انہا ہم سو کو بیکار گیا تو اس نے وہاں تیو پڑا لکھا بندہ اس کو بولا تیری عادی زندگی تو بیگار ہو گئی اس کو بڑی تکلیف ہے سب کے سامنے میری بیجتی کر دیا ہے کہ میں کوئی پڑھے پڑھے لکھائیں نہیں آتا تو بولا کہ تیری عادی زندگی بیگار ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد سمندر میں تفان آیا ہے اب کسٹی جو نا دوبنے لگی پانی سمندر کا کسٹی میں آ رہا ہے تو اس نے پکارا اس کو پڑھے لکے بندے کو او بھائی صاحب تیرنا آتا ہے وہ اس نے بولا نہیں آتا آپ تو تمہاری پوری زندگی بیکار ہوگی بولا ہے تو بات کیا سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کسی کو بڑی بات نہیں کہنا ہے ہم اگر اپنے آپ پر نظر رکھیں جب بندہ کلی میں کو سمجھے گا تو بندہ پہلے اپنی حاجت روائی پن جو بڑی بھی ہے وہ پہلے نکالے گا اور جو اپنا نفس بیٹھا ہے خواہشات ہے نفس کو نکالے گا اور نفس کو خواہشات ہے نفس کو نکالے گا تو ایمان والا بنے گا اور کیسا نکالے گا وہ نفی کسا ہوگی وہ کلی میں کے علم سے ہوگی وہ نفی اس بات کیسا نفی کرنا کیسا اس بات کرنا مگر آج ہم کیا سندھ رہے ایک نفی ہے کس بات تو نفی کرنا تو ہمارے اندر جو ہے نا میں اچھا اس کو برا اس کو برا پہلے یہ نکالو میں برا بلو علی اللہ کے بعد سب سے پہلی بیسک تعلیم یہ ہے کہ میں برا سب اچھے یہ فرسٹ فرسٹ ایج ہے ای بی سی ڈی ہے علی اللہ کے بعد ای بی سی ڈی کیا ہے میں برا سب اچھے یہ آتا کبھی نہیں آتا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے علم اللہ علی اللہ سے دور ہے جب علم اللہ علی اللہ حاصل کریں گے جب اپنے آپ کو برا بندہ سمجھے لگے گا لڑے شگڑے ختم لڑے شگڑے کا پھوتے ہیں میں اچھا بلے تو चورو ہوتی لڑے شگڑے لڑے شگڑے ختم حسد ختم کی نہ ختم پورے گھر کے جتے فائٹنگ سے پورے ختم میاؤں بھیہ کے بھی ختم ہو جاتے بھائی بھائی کے بھی ختم ہو جاتے سارے جتے لڑے ہیں پورے ختم جب میں نہیں ہے تو لڑے کانسے میں ہے تو لڑے شروع کی وجہ سے یہ میں کیا ہے یہ میں کیوں آئی یہ اپنے آپ کو مابود بنا رکھا ہے اس نے اس نے فیرون بنا نمرود بنا چکا ہے چھوٹا نمرود ہے چھوٹا مابود بنا لیا آپ نے چھوٹا مابود تو مابود ہی ہوگا نا چھوٹا کسی نے مابود رکھا چھوٹا رکھا تو مابود نہیں ہوگا یا نہیں نہیں چھوٹا ہے تو اس کو شرک نہیں ہوتا تو ان چھوٹا مابود بنے واہ ہے چھوٹا مابود بنے واہ تو اس کو کیسا نہیں کلیں گے وہ لائلہ اللہ محمد رسول اللہ اب ایک اور اگزامپل تالہ میں ایک پتھر مارے ہاں تالہ میں جب پتھر مار دے تو تالہ میں جارہ شور ہو جاتا پوری جارہ لہریں نکلنا شروع آتی آواز آنا شروع تالہ میں پتھر مارے آواز آ رہی سمندر میں تھوڑا گہرہی میں جا کے پتھر مارے سمندر کی گہرہی میں کشتی میں جارے سمجھ رہا سمندر میں بچ میں آپ پتھر مارے تو کیا ہوگا پتھر اندر چلے جائے گا پتھر بھی گیا پتھر بھیکو قائب ہو جائے پھر یہ تالہ میں جب پتھر مارے تو پورا پانی ہلا شور مچا سمندر میں پتھر دالے تو لہروں میں پتھر نہیں چلتا قائب گیا فرخ گیا خیراری کا فرخ ہے تالہ کی خیراری کم ہے اور جو سمندر کی خیراری زیادہ ہے پتھر اب ہمارے پاس کوئی پریشانی آئی پورے ہل جاتے پورے گھر ہلے پریشانی آتے پورے ہل گئے کیوں ہل گئے ان کے معبود کمزور ہیں نا کمزور معبود بنا کر رکھے ہوئے کمزور معبود بنانے کی وجہ سے پورے گھر والے گلے ہوئے اگر اگر معبود اگر اللہ کو معبود بناتے اگر اللہ تعالیٰ کو معبود بناتے پتھر طلاب میں مارے تو جیسا شور مچا وہ اسی گھر میں پریشانی آگئی تو شور مچ جاتا کیونکہ کمزور معبود بنا کے رکھے ہوئے مخلوق کو معبود بنا رہی ہے اسباب کو معبود بنا لیے پریشان ہو گئے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ کو معبود بنا رہی ہے جو اللہ کو معبود بنا رہی ہے پریشانی ہی ہے فرقی نہیں پڑتا اس کو اس کا اتنا گھرہ ایمان ہے اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہے اس کو فرقی نہیں پڑتا اور پریشانی چھوکے نکل لائکہ اس کو پتہ نہیں چلتا اور اس کا کام بھی ہو جاتا ہے تو یہ لائلہ اللہ سے خبر میں تو ہم پاس ہوں گے کیسا ہے انشاءاللہ مگر دنیا کی زندگی میں بھی ہم آرام سے اپنی چیزوں کو لے کے نکل سکتے ہیں اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں دنیا کی زندگی کو جندت بنا سکتے ہیں کس کی وجہ سے لائلہ اللہ محمد الرسول اب جس کے اندر لائلہ اللہ آجاتا ہے اب اس کے اندر ان شرک کو آنے نہیں آتا کفر کو آنے نہیں آتا نفاق کو آنے نہیں آتا پورا مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے اندر تھوڑا بھی شرک آیا مخلوق کی کوئی حاجت نہیں پنایا ان پتہ کر لیتا اور اس کو نکالتا پھر ذکر کرتا فکر کرتا نکالتا اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ اگر کسی کھانے میں مکھی کے ساتھ کھانا کھالے مکھی تھی دیکھا نہیں کھالی مکھی کے ساتھ اگر آپ کو میٹھائی کھالیے مکھی کے ساتھ کھالیے چوکلیٹ شروع ہے ڈی ہائی ڈرشن شروع ہے اب یہ کیا ہوا یہ جو پیٹھ ہے آپ کا گندگی کو پسند نہیں کیا آپ کی طبیت خراب ہو اسی طرح سے جب مومن کلیمے کو سمجھ لیتا ہے ایمان لا لیتا ہے کلیمے کی تصدیق ہو جاتی ہے جیسا یہ کفر آتا ہے اس کا دل اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کی طبیت خراب ہو جاتی بیچن ہو آتا پریشان ہو جاتا کہ یہ کفر میرے اندر کیسا آیا یہ شرک میرے اندر کیسا آیا پھر اس کو نکالتا پھر پاک کرتا پھر اللہ کے اپنا جو ایمان ہے پھر اس کو مضبوط کرتا یخیر کرتا اتجد ایمان کر رہا ہوتا ہے ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے تو یہ کسی ہوتا ہے دیکھیں ایک اور اگزامپل لیتا ہے اگر گلاس صاف ہے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اس کا گلاس کلین ہے تو اس کا ویو کلیر ہے کہ آگے کیا حصار ہے دیسٹینیشن پہ آرام سے پہنچ جاتا سب کوئی صحیح تھا اگر اس کا گلاس کلیر نہیں ہے اس کے پر زنگ آ گیا ہے نظر نہیں آ رہا ہے پورا دست ہے وغیرہ ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو ویو کلیر نہیں آتا ہے ایکسیڈنٹ کے چانس سے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح سے جس کا دل صاف ہے ان مخلوق کو بھی دیکھتا اللہ کی رہوبیت بھی دیکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی دیکھتا اور یہ تصدیق کرتا یہ گواہی دیتا کہ مخلوق حاجت روانی اللہ ہی حاجت روانی ہے یعنی دل جو انا ناپاک ہے کفر ہے شرک ہے نفاک ہے تو اس کا ویو کلیر نہیں رہتا ان جو دکھا اس کو معبود ہے جو دکھا اس کو معبود ہے اب مثال دیتے اور ایک مثال دیتے تفسیر نئی میں بڑی اچھی مثال ایک ہوتا ہے اصل اب اس میں اصل کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہ ربوبیت اللہ کی ہے اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اصل ہوتا ہے ایک سایہ دار ہوتا ہے ایک سایہ ہوتا ہے تین باتیں بتائیے ایک اصل ہوتا ہے اور اگر اور سا سنوی ہے bones اور ایک سایہ دار ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے اصل کی معذل دی رہے ہیں یہ جھاڑ کی مثال لے نیا پہتا ہے تو جھاڑ میں اصل کیا ہے اس کی جڑے ہیں سایہ دار کیا ہے اس کا تنہ اس کی شاخحے پتے یہ سارا سایہ دار کہتے ہیں اور جو دوب لگنے کے بعد اس جھاڑ کو جو زمین پر گر رہا ہے وہ کیا ہے سایہ ہے ایک اصل ہے ایک سایہ دار ہے اور ایک کے سایہ ہے تو اس کی مثال دیکھے کہتے ہیں کہ جو اصل ہے لا الہ الا اللہ جو سایہ دار ہے محمد رسول اللہ اور جو سایہ ہے وہ مخلوق ہے بڑی گہری بات ہے سمجھنے کے اب سایہ کی کوئی عمیت ہے اب ایک بندہ بلا یہ سایہ یہ بارٹن ہے اس کو اصل نہیں پتا اور سایہ دار کو چھوڑا نبی قریب صبح علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑا لگے امال کے بچے تو ہماری مثال ہم نے اصل کو بھی چھوڑا سایہ دار کو بھی چھوڑا پیچھے پڑھے گئے کس کے سایہ کے پچھے پڑھے گئے سائے تو ہوگا نا درست ہوگا تو اس کا سائے ہوگا مگر سائے اصل نہیں ہے اصل کچھ اور ہے سائے دار کچھ اور ہے ہم کچھے پڑے ہوئے کس کے سائے کے پیچھے سائے کیا کرتا ہے آپ سائے کو دیکھیں دوب کا سائے کیسا آگے بڑھتا نظر آتا گو بڑھتا سو آگے آپ سمجھے میرے میں دوب میں چھو میں آگیا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد دوب آجاتی دوپر میں کیسا سائے ہڑتا اتنی باری کیسے ہڑتا آپ کو پتے ہی نہیں چلتا آپ سمجھتے میں سائے میں ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ دوب میں آ جاتے ایسا دھوکہ دیتا ہوں سائے کیسا دھوکہ دیا آپ سمجھے آپ کو میں محفوظ ہو گیا بلے آپ باتے میں لگے وے تھوڑی در کے بعد وہ نکل لاتا ہوں سائٹ سے کب ہوں نکل گیا پتا بھی چلا تو اسی لئے ہم دھوپ میں آگئے تو ہمیں کیا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مخلوق دھوکہ دی دیتی ہے اور وہ مخلوق نکل جاتی ہے دھوکہ دے کے ہم پریشان ہوتا دے رہی تو میں تو غلط بھروسہ کر لیا تھا تو غلط بھروسہ کیوں کیا کیونکہ کلمہ کو نہیں سمجھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو کلمہ کو صحیح سمجھے گا تو کیا کرے گا مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرے گا پھر اللہ سے اللہ تعالی کی حاجت روائی پن کی تصدیق کرے گا یہ کلمہ کو سمجھے نہ تو بھی سمجھے پھر ایک اور آیت لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹین اور نائٹین جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں آپ کوئی دنیا چاہتا ہے دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے دنیا کیا ہے خواہشات کیا ہے جو خواہشات کو معبود بنا لیا ہے خواہشات کیا ہے جس کو معبود بنا لیا ہے جو چیز اللہ سے دور کرے اس کو معبود بنا لیا ہے جو چیز اللہ کی ناراضگی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے دیکھ لوا سیمپل ڈیفنیشن ہے اب آپ میں دیکھ لینا کوئی کام کر رہے ہیں یہ اللہ سے دور کر رہی ہے چیز دوست دوست بنایا بنا یہ دوست اللہ سے دور کر رہا یہ دوستی اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ کی رضا مندی ہے اگر یہ دوستی ہے اللہ سے دور ہو رہی ہے دوستی اور یہ دوستی میں اللہ کی ناراضگی ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے کوئی بھی کام کر لیں آپ یہ دیکھو چیک لسٹ کہ یہ اللہ سے یہ اللہ سے دور کر رہی ہے یا یہ اللہ کی ناراضگی ہے اگر وہ اللہ سے دور کر رہی ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں آ رہا ہے دنیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور سنیں سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 18-19 جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جنل دے دیتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کریں ہم دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے اب اس کے لئے ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے یا تو بڑے خواہشات کے ساتھ زندگی گزارے مزے مزے کی کیا تھے وہ وہ خواہشات کیا تھے اللہ سے دور کر رہے تھے اللہ کی ناراضگی کی باقی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ رہے ہیں ہم دے دیتے ہیں مگر آخرت میں ٹھکانہ کیا ہے اس کا جہنم دین کیا ہے جو اللہ کی مرضی دین جو اللہ سے خریب کرے جو اللہ سے جوڑے وہ دین وہ دنیا نہیں تو کیا ہے جہنم ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مضمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا خالی جہنم میں نہیں جائے گا اس کی مضمت ہوگی اس کو بلیں گے کیوں کر رہا تھا دیکھ دنیا کیسی ہے اس کی پہلے مضمت ہوگی فل اس کو سنائیں گے فرشتے پھر کیا کریں گے مردود کریں گے اس کو مردود کون ہوا سب سے پہلے ابلیس ہوا یعنی ابلیس کے درجے میں لے کے جا رہی دنیا کو چاہنے والے کو کہاں لے کے جا رہی ابلیس کے درجے میں لے کے جا رہی مضمت کر کے مردود کر کے جہنم میں دالیں گے اور جو کوئی آخرت کا طلب گار اور کوئی اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے جیسی کچھ کوشش کرنی چاہیے وہ ایسی کوشش کرے اب اللہ تعالیٰ کرے آخرت کا طلب گار ہے اور کوشش کسی کرنی چاہیے جیسا کوشش کرنا چاہیے بس ہی کوشش کرے آخرت کے لئے اور وہ مومن بھی ہو تین باتیں بتائیں آخرت کا طلبگار ہو جیسا کوشش کرنا ہے وہ ایمان والا ہو لا الہ اللہ کی تصدیق رکھنے والا ہو تین چیزیں بتائیں آخرت کا طلبگار ہو کوشش کریں بیٹھے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کوشش کے لئے کریں کوشش کرنا ہے کوشش ہمارے کو دیا گیا ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے جو ہمارا کام ہے ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیئے جو اللہ کا کام ہے وہ ہمیں لے دی ہمارا کام کیا تھا کوشش کرنا تھا دین میں کہ لا الہ لئیلہ cement کوشش کریں سب سے پہلے جو ہے لا الہ لئیلہ میں کوشش کرنا تھا ہمیں بچپن کا کلمہ آج بھی چلا رہے ہیں اس کو کوشش کر کے سمجھتے کہ لا الہ لئیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جو آخرت کا طلبگار ہے جیسی کوشش کرنا ہے ویسا کوشش کرنا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے اب اللہ تعالیٰ کریں اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے اب یہ مطلق ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا خبر میں بھی کامیاب ہوگا حشر میں بھی کامیاب ہوگا ہمیشہ کی کامیابی ہے اس کے لیے ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش خبول ہوگی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کوشش خبول کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کی کیا کریں کوشش کو خبول فرما رہے ہیں تو کوشش کو اللہ اللہ خبول کر رہے ہیں اب ایک مثال لیتے ہیں کشتی جو ہے نا پانی میں رہتی پانی پر رہتی پانی پر اور پانی میں بہت فرق ہے کشتی پانی میں گئی تو ختم فنش ڈوب گئی ہو پانی پر ہے سامن لے کے بھی جاتی سامن لے کے بھی آتی آدمیوں کو لے کے بھی جاتی آدمیوں کو لے کے بھی آتی یعنی اپنی منزل پر پہنچ جاتی تو دنیا کی مثال کیا ہے سمندر کی طرح ہے جو کشتی کی مثال ہے ہمارا دل ہے دنیا میں تو رہنا پڑتا کشتی کو پانی میں پانی پر پانی کے ساتھی اس کا کام ہے کشتی کا کام پانی کے ساتھی ہے مگر چلی کے پانی کے اوپر رہنا ہے ہماری کے اندر نے جانا کشتی کشتی پلی تھوڑا پانی کے اندر جا کے آتی ہوں کیسا ذرا دیکھیں گے مچھیا مچھیا اندر کیسے رہی تو آپس نہ آتی ہو پانی کے اندر میں جانا پانی کے اوپر رہنے پانی کے اوپر رہی تو منزل پر پہنچا تو مومن کا کام کیا ہے دنیا میں تو رہتا ہوں اب counters. تب LUK و بس ، تب ان کیا کرتا۔ دنیا MEI دل کو دنیا MEI NAYI ڈبا تا اب کیا کرتا hayır تمام legacy ago ان کو عزت مرانے کی کوشح کرتا۔ اللہ کی رضا کے ساتھیتakام نے نوکری ہے موت دین بھی ہو سکتا دنیا بھی دو نمبر نیزی ایک کام کرے دنیا ہو گئا اب آدار نیزی کام کرے اللہ کے لئے کام کرے اور جو ہے نا اللہ کی مدد سے کام کرے توجہ رہ کے کام کرے ہو دین ہو گیا ایک کام کو بندہ دین ہی بنا سکتا ہے دنیا ہی بنا سکتا ہے نماز ہے ریاکاری کر رہا ہے دنیا ہو گئی اگر اللہ کیلئے خادر پڑھ رہا ہے وہ دین ہو گئے تو کیا کرتا ہے مومن جیسا کشتی کو کشتی کو کام کے پانی کے اوپر رہنا تو منزل پر پہنچتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے اپنے دل کو دنیا کے اوپر رکھتا ہے دنیا میں نہیں ڈوباتا تو بھی کیا کرے گا منزل میں پہنچ جائے گا یعنی جو مقصد حیات ہے مقصد حیات کو پورا کر لے اس کا مقصد حیات کیا ہو جائے گا مقصد حیات پورا ہوتا ہے حضرت حسن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاتھ ماتے ہیں اقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے ہمیشہ اور فکر کرے اقل مند ہے حسن بصیر کونے امام حسن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے اقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے ہمیشہ اللہ کی فکر کرے ذکر اور فکر کرے ہمیشہ جب وہ بندہ ذکر اور فکر کرتے رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دل بولنے لگتا ہے جب اس کا دل بولنے لگتا ہے تو اب اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتے ہیں جب ذکر کرے گا فکر کرے گا جس کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پہچانتہ فرماتے ہیں تو ذکر کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر کرنا ہے پھر فکر کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے جب ذکر کریں گے فکر کریں گے علم حاصل یا خلمندگوں کی نشانی ہے تو پھر کیا ہوگا اب جب دل بولنے لگے گا دل اس کا مفتی ہو جائے گا دل اس کا فتوے دینے لگے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح ہے یہ کر یہ نہیں کر یہ دل اس کا بولنے لگے گا کیونکہ دل اس کا کلین ہو گیا صاف ہو گیا اب دل جو ہے نا اس کو رستہ دکھائے گا پھر کیا ہوگا اب زبان سے اس کے پاس حکمت کی باتیں جارے ہو حکمت بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت سیم اپنے مومین مندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں حکمت کی بات تو بات کیا ہے آج کیا بات سمجھ میں آئی کہ آج ہم نے نفی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آگے کی حروق میں ہمیں کلمے کو سمجھیں گے کہ نفی کیا ہو رہی ہے کلمے میں مخلوق کی علویت پن کی نفی ہو رہی ہے مخلوق کی علویت پن کی نفی ہو رہی ہے اور اس بات کس کی ہوئے اللہ تعالیٰ کی علویت پن کی نفی اور اس بات یعنی نہیں اور ہاں تو ہم کیا کرنا ہے تزدیق کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی علویت پن کی تزدیق کرنا ہے تو پھر ذریعہ کے ذکر کریں فکر کریں علم حاصل کریں تو انشاءاللہ اس کا پہچان حاصل ہو جائے اسی کے ساتھ یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا مل کی توفیق اطاف کرنا کہنے والے بھی توفیق اطاف کرنا سنے والے بھی توفیق اطاف کرنا ہر دوکے عمل میں اخلاص اطاف کرنا اسے خضور ہمارے باستان ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصور npڈکو